بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ہم ایکسرسائز 6.8 میں آج انفینیٹ جیومیٹرک سیریز ڈسکس کرتے ہیں انفینیٹ جیومیٹرک سیریز کا فارمولہ لازٹ ٹائم بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا پچھلے لیکچر میں جو کہ اے ون اوور ون مائنس آر اور یہ ہم اسی وقت لگا سکتے ہیں جب کومن ریشو لیس دن ون ہوگا ادر وائز ہم نہیں لگا سکتے اب یہ سیریز گیون ہے انفینیٹ جیومیٹرک سیریز ہے اس کا سام نکالنے ہے سام نکالنے کے لیے اے ون فرس ٹائم جو کہ ون اوور فائیو کومن ریشو کیا ہو جائے گا ون اوور ٹونٹی فائیو نیکسٹ ڈیوائیڈ بائی پریویس تو یہاں سے آپ کے پاس آر کیا ہو جائے گا ون اوور ٹونٹی فائیو فائیو اوور ون تو یہ کینسل تو آر آ جائے گا ون اوور فائیو تو دیکھیں کومن ریشو لیس تھن وان ہے اس کا مطلب ہے سام پوسیبل ہے تو S انفینیٹی is equal to A1 اوور 1 منس آر تو A1 کی ویلیو 1 اوور 5 اوور 1 منس آر کی ویلیو 1 اوور 5 اوپر 1 اوور 5 نیچے 5 لسیم تو 5 منس 1 5 سے 5 کینسل ہو جائے گا تو S انفینیٹی 1 اوور 4 تو یہ اس انفینیٹ جیومیٹرک سیریز کا سم جو آتا ہے وہ 1 over 4 next part دیکھتے ہیں اس کا dear student اس کا next part ہے series ہے 1 over 2 plus 1 over 4 plus 1 over 8 so on اس کا ہمیں sum نکالنا ہے تو a1 جو ہے first term ہے 1 over 2 common ratio 1 over 4 over 1 over 2 تو یہاں سے common ratio 1 over 4 1 over 2 کیا ہو جائے گا 2 over 1 تو یہاں سے common ratio کی value of 1 over 2 آ جائے گی a1 آ گیا common ratio آ گیا infinite geometric series کا فارمولہ a1 over 1 minus r a1 کی value 1 over 2 1 minus r کی value 1 over 2 1 over 2 نیچے 2 LCM تو 2 minus 1 2 سے 2 cancel تو sum of infinite geometric series کیا ہو جائے گا یہاں پہ 1 over 2 minus 1 1 تو یہاں سے S infinity کیا ہو جائے گا 1 تو یہ اس infinite geometric series کا sum کیا آتا ہے 1 آتا ہے نیکس پارٹ اس کا ڈسکس کرتے ہیں dear students اس کا third part ہے یہ series given ہے اس کا سامنے کالنا ہے تو a1 9 over 4 common ratio next term divided by previous term تو یہاں سے 3 by 2 یہ 9 by 4 4 over 9 ہو جائے گا تو اس کو اس سے cancel اس کو اس سے cancel تو common ratio 2 by 3 first term 9 by 4 تو infinite geometric series کا فارمولا a1 over 1 minus r a1 کی value 9 by 4 over 1 minus r کی value 2 by 3 تو یہاں سے 9 by 4 over 3 minus 2 over 3 تو 9 by 4 over 1 by 3 تو یہاں سے 9 by 4 1 by 4 1 by 3 کیا ہو جائے گا 3 by 1 تو یہاں سے infinite geometric series کا جو سام آ جائے گا 9 into 3 27 over 4 تو 27 by 4 infinite geometric series کا سام بنتا ہے تو یہ ہی ہمیں find کرنا تھا next term اس کا fourth part discuss کرتے ہیں اب جی fourth part ہے a1 آپ کے پاس first term جو ہے وہ 2 ہے اور common ratio کے آ جائے گی next divided by previous تو دیکھیں common ratio less than 1 ہے تو infinite geometric series کا فارمولہ لگائیں گے یہاں سے یہ فارمولہ ہے a1 کی value 2 over 1 minus r اس کی value 1 over 2 تو یہاں سے s infinity is equal to 2 over اس کا lc ہم لیں گے 2 minus 1 over 2 تو 2 over 1 over 2 اور یہاں سے s infinity 2 1 over 2 کیا ہو جائے گا 2 by 1 تو sum of infinite geometric series کیا ہو جائے گا 2 into 2 4 آ جائے گا یہ آپ کا required result ہے next ہم اس question کا fifth part discuss کرتے ہیں fifth part ہے جی یہ series given ہے ہمیں اس کا sum find کرنا ہے تو دیکھیں a1 کی value 4 اور common ratio کیا ہو جائے گا 2 2 square root over 4 next divided by previous تو یہاں سے اس کو cancel کریں گے تو r کی value کیا ہو جائے گی square root 2 over یہاں سے اس 2 کو لکھیں گے square root 2 square root 2 square root 2 سے square root 2 cancel تو r آ جائے گا 1 over square root 2 تو دیکھیں یہ آپ کے پاس common ratio یہ آپ کے پاس first term common ratio اور first term آ گئی ہیں infinit geometric series کا sum نکالنے کا فارمولہ اپلائے کریں گے infinit geometric 4 over 1 minus r کی value 1 over square root 2 تو یہاں سے 4 over نیچے square root 2 lcm تو square root 2 minus 1 تو یہ اس کو reverse کر دیتے ہیں 4 square root 2 over square root 2 minus 1 تو یہ آپ کا required result ہے یہ ہی ہمیں find کرنا تھا اس question میں next ہم اس کا 6 اور آخری part discuss کرتے ہیں تو question number 5 5 کا جو 6 part ہے وہ ہے 0.1 0.00 0.005 plus 0.005 0.025 and so on تو یہاں پہ ہم اس کا sum نکالتے ہیں تو a1 کی value کیا ہو جائے گی 0.1 یہاں پہ common ratio کیا ہو جائے گا 0.05 over 0.1 تو یہاں سے جب اس کو divide کریں گے تو یہاں پہ آپ decimal ختم کریں گے اور decimal ختم کرنے کے بعد آپ کے پاس جو common ratio آئے گی وہ 0.5 یہ common ratio less than 1 ہے تو infinite geometric series کا formula لگائیں گے جو کہ a1 over 1 minus r ہے یہاں پہ values replace کریں گے a1 0.5 0.5 تو یہاں پہ 0.5 آ جائے گا تو یہاں سے 1 over 5 یہ آپ کا required result ہے اور اس کو اگر decimal میں لکھنا تو 0.2 آ جائے گا یہ infinite geometric series کا sum ہے next بچو ہم اس question کو آگے بڑھاتے next question number ہم 6 discuss dear students question number 6 ہم solve کرتے ہیں یہ recurring decimal given ہے تو آپ نے اس کو fraction میں convert کرنا ہے تو یہاں سے 1.34 کو لکھیں گے 3434 3434 34 and so on اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے اس کو یہاں سے اس کو series میں convert کرنا ہے تو یہ 1 بیسے نکال لیں گے باقی 0.34 plus 0.0034 plus 0.0034 plus so on دیکھیں یہ 1 تو ویسے آگے یہ 0.34 اب اس 3 کا بھی 0 اس 4 کا بھی 0 یہ 2 0 اور آگے والا 3 4 اب اس کا 0 اس کا 0 اس کا 0 اس کا 0 اور آگے والا 3 4 and so on اس طرح آپ اس کو solve کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہ series میں شامل نہیں ہے تو یہاں سے a1 آپ کے پاس 0.34 اور common ratio کیا ہو جائے گی 0.0034 over 0.34 تو یہاں سے common ratio آ جائے گی 0.01 یہ less than 1 ہے تو یہاں پہ دیکھیں 1 plus s infinity کیونکہ یہ سم میں شامل نہیں ہے تو اس لئے 1 اس آ جائے گا 1 plus s infinity کیا ہو جائے گا a1 over 1 minus r تو 1 plus a1 کی value کتنی 0.01 اس کو لکھنے کے بعد یہاں سے آپ کے پاس کیا آ جائے گا آپ کے پاس آ جائے گا 1 plus 0.34 over 0.99 تو یہاں سے یہ 1 plus decimal کے بعد 2 digits decimal کے بعد 2 digits تو یہاں سے decimal دونوں سے cancel کر دیں گے یہاں سے 99 99 اس کے denominator میں نہیں ہے اسے multiply کر دیں plus 34 99 plus 34 تو 1 double 3 over 99 تو یہ آپ کے پاس اس recurring decimal کو ہم نے fraction میں convert کر دیا تو یہ آپ کا required result ہے اس question کا next part ہم discuss کرتے ہیں وہ ہے 0.259 اب اس کو ہم series میں لکھتے ہیں 0.259 259 259 and so on اب دیکھیں یہاں پہ first term کیا ہو جائے گی 0.259 plus 0.000 259 plus 0.000 00 00 259 and so on دیکھیں یہ 259 یہ آگیا اب اس کا 0 اس کا 0 اس کا 0 اگر 259 اب ان 3 259 259 کے 6 0 اور آگے 259 and so on تو دیکھیں common ratio آپ کے پاس first term آجائے 0.259 اور common ratio کیا آئے گی 0.00259 over یہاں پہ 0.259 یہ آپ کے پاس common ratio آجائے گی اب یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کرنا ہے solve تو یہاں سے common ratio آجائے 0.01 تو S infinity کا فارمول ہے A1 over 1 minus R تو یہاں سے 259 0.0 over 1 minus 0.01 تو یہاں سے 0.259 over 0.99 تو یہاں سے آپ کے پاس کیا ہو جائے گا 259 over یہاں سے کیا ہو جائے گا 99 اور 999 یہ آپ کے پاس result آجائے گا بلکہ یہ 0.01 آتا common ratio یہاں پہ کیا آتی ہے 0.01 تو یہاں پہ یہ آجائے گا یہ تو یہاں سے یہ آپ کا result آجائے گا 259 over 999 یہ آپ کا required result ہے یہ ہی آپ نے find کرنا تھا اس question کا ہم ایک اور part discuss کرتے ہیں اور وہ part ہے آپ کے پاس اس کو ہم پہلے کیا کرتے ہیں سیریز میں لکھتے ہیں 47 47 47 47 47 کے اوپر ڈاٹس ہیں تو اس کا مطلب یہ 47 جو ہے نا ریکرنگ ڈیسیمال ہے اب 1.1 تو repeat نہیں ہو رہا یہ ویسے آ جائے گا plus point اس 1 کا 0 کیونکہ یہ 1 نکال لی ہے اور یہ 47 plus point اس کا 0 اس کا 0 اس کا 0 3 0 ہو جائیں گے اور 47 plus point اس کا 0 اس کا 0 اس کا 0 اس کا 0 تو یہ 5 0 ہو جائیں گے 3 4 5 اور یہ 47 اور so on تو آپ کی سیریز یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے تو A1 آپ کے پاس 0 point 0 47 اور common ratio 0 point 00047 over 0 point 0 47 تو یہاں سے common ratio آپ کے پاس جو result آئے گا common ratio کا وہ آئے گا their students 0 0 point 0 1 یہاں سے یہ آپ کے پاس common ratio آگئی یہ آپ کے پاس first term آگئی اب یہاں سے S infinity کا فارمولا جو کہ A1 over 1 minus R A1 کی value ہے 0 point 0 47 over 1 minus R کی value ہے 0 point 0 1 تو یہاں پہ 0 point 0 4 7 over یہاں پہ 0 point 9 تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے 47 over 99 اوپر 100 ہو جائے گا نیچے 1000 ہو جائے گا تو یہاں سے یہ cancel تو یہاں پہ 47 over 9 9 0 تو یہ آپ کا result آگیا اس series کا اب اس میں 1 point 1 بھی plus کریں گے 1 point 1 plus 47 over 9 9 0 1 point 1 کو لکھیں گے 11 over 10 plus 47 over 9 9 0 تو یہاں سے 9 9 0 آپ کا LCM آجائے گا 10 پہ divide کریں گے یہاں پہ 11 سے multiply کریں گے تو آپ کے پاس 10 8 9 plus 47 آجائے گا تو جب دونوں کو plus کریں گے تو 11 36 over 9 9 0 یہ آپ کا required result ہے اپنے fraction میں convert کر دیا next question ہم discuss کرتے ہیں تو question number 7 آتا ہے اور question number 7 کو solution ہم find کرتے ہیں وہ کیا ہوگا یہاں پہ دیکھیں اس طرح کا question ہم پہلے بھی solve کریں یہ common ratio same نہیں بنتا common ratio same بنانے کے لئے 1 minus k سے multiply اور 1 minus k سے divide تو r بچے گا 1 plus k r square آئے گا plus 1 plus k plus k square ادھر r cube آ جائے گا اور so on اب دیکھیں 1 minus k کو اندر multiply کریں گے تو یہ 1 minus k square into r square plus 1 minus k cube into r cube اور so on یہاں سے 1 over 1 minus k اس r کو multiply کریں تو r minus r k plus r square کو multiply کریں گے تو r square k square r cube کو اندر multiply کریں گے تو یہ آپ کا یہ result آئے گا اور اس کے بعد 1 over 1 minus k تو r r square r cube plus so on دوسری series r k r k plus r square k square plus r cube k cube plus so on یہاں سے دیکھیں a1 آپ کے پاس r ہے اور common ratio بھی r square over r آ جائے گی یہاں پہ a1 r k آ جائے گا اور common ratio بھی r k آ جائے گا تو فارمولہ لگائیں گے یہاں پہ یہ ویسے s infinity کا a1 a1 کی value r over 1 minus r minus اس میں بھی s infinity والا فارمولہ a1 جو r k over 1 minus r k here سے r common لے r over 1 minus k باقی آپ lc m l 1 minus r 1 minus r k 1 minus r cancel 1 minus r k بچے گا کیونکہ r common آگیا 1 minus r k cancel باقی 1 minus r بچے گا ادھر k بچے گا تو k minus r k تو یہاں سے یہ plus ہو جائے r k cancel ہو جائے r into 1 minus k over 1 minus k into 1 minus r 1 minus r k 1 minus k سے 1 minus k cancel r over 1 minus r into 1 minus r k تو یہ آپ کے پاس اس series کا sum ہے تو lecture یہی پہ wind up کرتے ہیں next lecture میں انشاءاللہ ہم question number 8 سے start کریں گے تب تک اجازت دیں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ